بہت خوشی کی بات ہے کہ ساڑھے سات مہینے کے بعد فاروق عبداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی ساڑھے سات مہینے فاروق عبداللہ صاحب کو نظر بند رکھا گیا جس کی وجہ ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے نظر بند عام طور پر ان کو رکھا جاتا ہے جنہوں نے کوئی خلاف ورزی قانون کی کی ہو خلاف حکومت کے خلاف کوئی جنسہ جلوس نکالا ہو لیکن ایک دوز تین سو ستر کو ختم کرنے سے پہلے ان کو اور عمر صاحب کو اور محبوبہ جی کو اور باو کی سنکڑوں لوں کو لیڈروں کو اندر رکھا تو خلاف ورزی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا میں آج یہاں نہ صرف اپنی طرف سے آئے ہوں اپنی طرف سے تو آئے ہوں ہماری جو دوستی اور محبت اور پرہم پیار تقریباً چالیس بیالیس برسوں سے ہے پنتالیس برسوں سے ہے جو ہمیشہ تھا ہمیشہ رہے گا تو میں اپنی طرف سے بھی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور لوگ سبا اور راج سبا میں ان تمام ایمپیز کی طرف سے اور ان تمام پارٹیز کی طرف سے بھی آئے ہوں جنہوں نے پچھلے سوا ساتھ مہینوں سے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آواز اٹھائی فاروق صاحب عمر صاحب مہبوبہ جی کانگرس کے دوسری لیڈروں سی پی ایم کے لیڈروں پنتھر پارٹی کے لیڈروں چھوٹی موٹی دوسری پارٹی کے لیڈروں ایکس منسٹر منسٹر ایم 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 ایل سیز آفیس بیرس اور عام شہریوں کو جیل میں رکھا گیا ہے ان کے لیے جو آواز ہمارے لوگ سوا راج سوا کے لوگوں نے اٹھائی ان کی طرف سے بھی آج میں نے فاروق صاحب کو بتایا کہ کس طرح سے ہمارے الگ الگ سیاسی پارٹیوں کے لوگ تڑپ رہے تھے کہ آپ باہر نکلیں اور آج آپ باہر نکلیں یہ بہت خوشی کی بات ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا ایک تو شاید کئی سالوں کے بعد اتنی تھنڈ ہوئی اور اس کے ساتھ آپ کی عمر اور آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے بھی یہ میرے خیال میں سرکار کی پروسے بہت بڑی زیادتی تھی جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی لیکن اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ دے ہی سکتا ہے اب آج میں یہی دعا کروں گا توقع کروں گا اور جو بار بار ہم نے پارلمنٹ کے اندر اور پارلمنٹ کے باہر کہا ہے کہ کشمیر کو اگر ترقی کرنی کشمیر جمع کشمیر کو اگر آگے بڑھنا جمع کشمیر میں اگر ہمیں خوشالی لانی جمع کشمیر کی تعمیر کی چابی لیڈروں کو توتے کی طرح پنجرے میں بند کرنے سے نہیں ہوگی لیڈروں کو چھوڑ دینا ہوگا رہا کرنا ہوگا پولٹیکل پروسس شروع کرنا ہوگا اور پولٹیکل پروسس سے ہی یہاں الیکشن ہو جائیں اور جو بھی سرکار چن کے آئے جس کو جمع کشمیر کے لوگ چاہیں گے وہ مختیار ہے اپنی سرکار اپنی برزی کی سرکار چن کے لیے جو تین سال سے نہ کسی سڑک پہ کام ہو رہا ہے نہ کسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بے پناہ بے کاری ہے بے روزگاری ہے ٹیورزم ٹھپ ہے ہینڈی کراف ٹھپ ہے فروڈ تو ختم ہو گیا دوسرے کاروبار ایکسپورٹس ایمپورٹس سب ختم ہیں جمعوں میں بھی وہاں کا ٹرانسپورٹ ختم ہے وہاں کا بزنس ختم ہے وہاں کے انڈسٹریز سمال سکیل انڈسٹریز ختم ہیں کشمیر کی سمال سکیل میڈیم سکیل سکیل جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی ختم ہیں تو اس لیے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ تمام سیاسی لیڈروں کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے اور ایک پولٹیکل پروسس شروع کر جائے اور اس پولٹیکل پروسس میں جو یوٹی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے سٹیٹ بحال کی جائے یہ ہندوستان کی سب سے بڑی سٹیٹ ہے نائنٹین فورٹی سیون میں پانچ سو ساٹھ سٹیٹوں کو ملا کر بارہ سٹیٹیں بنائی گئی تھی لیکن جمہ کشمیر ایک اکیلی سٹیٹ تھی ہندوستان میں جس کے ساتھ کوئی سٹیٹ ملانے کی ضرورت نہیں پڑی کیوں کہ یہ اکیلے اپنے آپ میں اتنی بڑی تھی انگلوں کے زمانے میں ایک ایسٹیٹ تھی مہاراجہ رنجید سنگھ کے زمانے میں سٹیٹ تھی اور اتنی بڑی سٹیٹ کو یوننٹریٹری بنانا یہ جمہ کشمیر کے عوام کی توہین ہے اور بیزتی تو میں چاہوں گا کہ جب زلدی ہی ان لیڈروں کو رہا کر کے اور جمہ کشمیر کے یوننٹریٹری کو دوبارہ سٹیٹ بنا دیا جائے دیکھو پولٹیکل پروسس تو ڈیموکریسی میں بنیادی حقوق ہندوستان دنیا میں اپنے سائز کے لیے مشہور نہیں ہے ہندوستان پوری دنیا میں جمہوریت کے لیے ڈوک ٹنٹر کے لیے مشہور ہے لیکن ایسا لوگ ٹنٹر نہیں کہ جہاں تین تین چیف منسٹر ساڑھے ساڑھے سات مہینے سے جیل میں ہوں اور چوتھا ایکس چیف منسٹر سپریم کورٹ کی مرضی سے سپریم کورٹ کی اجازت سے آئے جائے تو اگر یہ حال ہے کہ یہاں ایکس چیف منسٹر بھی اندر جیل میں رہے ہیں منسٹر بھی جیل رہے ہیں جیلوں میں رہے ہیں ایم ایل ایم ایل سی جیلوں میں رہے سب عہددار جیلوں میں رہے ہیں چھوٹی بڑی پارٹیوں کے نیشنل یا ریجنل تو جمہوریت کہاں تو سب سے پہلی بات ہے جمہوریت بحال کرنا تو ریسٹور ڈیموکریسی دیرز دی فرسٹ ان فارموز تینگ فر اینی پولٹیکل پروسس تو سرٹ یہ ایسی پارٹیاں سنتالیس سال میں بڑا پریاس کیا ہے ایجنسی پارٹی سے جمہور کشمیر نہیں چل سکتی لوگوں کی چنی ہوئی سرکاروں سے جمہور کشمیر سرکار چلے گی ایجنسیاں پارٹی بنائے گی اس سے جمہور کشمیر نہیں چلتی ہے اور نہ کوئی هندوز نہ جمہوریت چلتی ہے عمر saw اس پہ کوئی چچا ہوگی ہدا i think he has to catch the plane i think let us let us go by one by one yes let us first let us restore the democracy and democracy will be and can be restored only once all the leaders who are behind the bar either in the jails or in gas houses or under particular act they have to be PSA they have to be released first let the political process start first let the political process start and after that let the political process start let every individual of Jammu and Kashmir be released from the jail let the democracy prevail first and then we can think of other things